محترم سامین و ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسا دیرہ چینل اردو لیٹریچر پچھلے ویڈیو میں آپ دوسری ایک آئیں اس سے متعلق پچیس سوال دیکھے تھے جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کی پچیس سوال پچھلے ویڈیو میں تھا اس ویڈیو میں مزید پچیس سوال پچھلے پچیس سوال نہیں دیکھیں تو اسے بھی دیکھیں آپ کو لاسٹ میں یا آئی بٹن میں اس کے لنک مل جائے گا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سوال کی جانب سوال یہاں سے شروع ہوگا چھپیس نمبر سوال سے گلکیسٹ کے فرمائش پر سہر البیان ماں مقدمہ میر افسوس ہندوستانی پریس کلکتہ سے کب شائع ہوئی آپشن اٹھاسو دو اٹھاسو تین اٹھاسو پانچ یا اٹھاسو سات جواب جیم یعنی اٹھارہ سو پانچ میں یہ سہر البیان میر افسوس کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوئے ہیں اگلا سوال مطنعی گلزار نصیم میں محمودہ کس کی محبولی بیٹی رہتی ہے؟ جمیلہ حمالہ حسنارہ یا دلبر بیسوا جواب بے یعنی حمالہ حمالہ کی محبولی بیٹی رہتی ہے اگلا سوال کتاب اور مصنف اور معلیف کے غلط جوڑے کی نشاندہ ہی گننی ہے اردو مرتیہ نگاری امہانی اشرف اردو مرتیہ کا اعتقا مسیح الزمہ کی اردو مرتیہ کی روایت مسعود حسین رزوی مرتیہ اور مرتیہ نگار شاری بردالوی جیم یعنی یہ مسعود حسین رزوی عدیب کی نہیں بلکہ یہ مسیح الزمہ کی ہے اور دو مرتیہ کی روایت مرتیہ کی روایت اگلا سوال سوال نمبر انتیس مرتیہ کی اجزائے ترکیبی کے درست زمرے کے شناخت کریں آپشن چہرہ رخصت سرابہ آمد رجز رزم شہادت بیل اگلا دیکھ لیجئے چہرہ رخصت آمد سرابہ رجز رزم شہادت بیل چہرہ سرابہ رخصت آمد رجز رزم شہادت بیل جواب جیم چہرہ سرابہ رخصت آمد رجز رزم شہادت بیل اگلا سوال سوال نمبر تیس متنوی اور اس کے مرتبی کے غلط جوڑی کی نشان دے ہی کریں خول بن عبدالقادل سروری قط مشتری مولی عبدالحق بگٹ کہانی مسعود حسین خان و نول حسن نقوی گلزار نصیب رشید حسن خان جواب ہے جیم بگٹ کہانی مسعود حسین خان و نول حسن حاشمی نے مرتب کیا ہے نقوی نہیں ہے اگلا سوال مرزا دویر کو امام باڑا حسین آباد اور امام باڑا میر باکر سے کتنے ماہ وار تنخواہ ملتی تھی اوپشن ایک سو دیس ایک سو تیس ایک سو پچاس یعنی ڈیڑ سو اور ایک سو جیلیس بے یعنی ایک سو تیس اگلا سوال بتیس سوال کی پہلے استاد کون تھے شاہ حاتیم وسند خان سلیمان قلی خان خان آرزو جواب جیم یعنی سلیمان قلی خان یہ ہیں پہلے استاد اگلا سوال سوال نمبر تیس اگر پیالہ ہے سغرا تو ہے سبو کبرا نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہے صغیر و کبیر یہ شیر کس قصیدے سے ماخوز ہے آپشن ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحرید تصحیق روزگار ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی ہے میری آنکھ میں عشقوں کے تماشا گوہر جواب آپ کی سکرین پہ الف ذہن نشاط اگر کیجئے اسے تحرید چلیے اگلا سوال سوال نمبر چونتیس کس مسنوی میں امر بید کا تذکرہ ہے پھول بن گلزار نصیم سہر البیان قدم راو پدم راو اب حاضر ہے دال یعنی قدم راو پدم راو میں اگلا سوال سوال نمبر پینتیس جوگیوں کے بادشاہ کے وزیر کو نقلے روح کا منطر کون سکھاتا ہے جوگی بادشاہ اگھورنات یا رانی یہ رہا جواب بے یعنی بادشاہ خود سکھاتا ہے اگلا سوال سوال نمبر چھتیس پھول بن کے جواب میں لکھے جانے والی کتاب کون سی ہے چلی اپشن دیکھئے بساتین اور انس مدھب ایش نیہ درپن واگر بہار جواب آپ کے سکرین پہ ہے جیب یعنی نیہ درپن اگلا سوال سوال نمبر سنتیس سہر البیان مطالق کون سا قول بیر شیر علی افسوس کا نہیں ہے مطنعی سہر البیان اسم با مسمع ہے انداز اس کا سراپع اجاز ہے فساحت و بلاغت کا اسم ایک دریہ بہا ہے دو سال گزر جانے کے باوجود یہ آج بھی اسی طرح دلچسپ پر اثر اور تازہ ہے اب دال دو سو سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح دلچسپ پر اثر اور تازہ ہے یہ جمیل جالبی کہیں ہیں میر شیر علی افسوس نہیں کہیں اگلا سوال سوال نمبر سنتیس بکاولی زین الملوک سے اپنا نام کیا بتاتی ہے محمودہ فیروز فرخ سمن جواب جیم فرخ فرخ بن فیروز شاہ اگلا سوال ہے سوال نمبر دالیس درزیل میں ستبہ زاد مصنوی کی نشان دی ہی کریں آپشن یہ رہا جواب ہے علف یعنی علف اور دال اگلا سوال ہے سوال نمبر چالیس دبیر آنکھ بنوانے کے لیے کلکتہ کب گئے تھے اٹھار سو چونسٹھ اٹھار سو چوہتر اٹھار سو چون یا اٹھار سو پچہ ہتر جواب بے یعنی اٹھارہ سو چوہتر جہاں وہ جرمن کے ڈاکٹر سے علاج کروائے واضی دلی شاہ کے بولانے پہ وہاں گئے تھے انہوں نے ہی علاج کروائے تھے اگلا سوال سوال نمبر اکتالیس سعودہ کس کے کہنے پر فارسی چھوڑ کر اردو کو اختیار کیے شاہ حاتیم ناسخ سلیمان قلی خان خان آرزو جواب دال یعنی خان آرزو اگلا سوال ہے قائل اور مقولہ کے زمرے میں کون سا زمرہ غلط ہے قصیدہ تو ختم مرزا سعودہ پر ہوا شیفتہ قصیدہ وہ حج میں ید بیضہ رکھتے تھے میر حسن سعودہ سرامدے شورائے ہندی ہیں میر تقیمیر سعودہ قصیدہ کے نکاش اول ہیں مسحفی جواب الف قصیدہ تو ختم مرزا سعودہ پر ہوا یہ شیفتہ نہیں بلکہ مرزا علی لطف کہے ہیں اگلا سوال سوال نمبر تیتالیس ہے میری آنکھ میں عشقوں کے تماشا گوہر دوسرے مصرے کی نشاندے ہی کریں ایک گوہر ٹوٹے تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر ایک گوہر دیکھوں تو ہوں کتنے ہی پیدا گوہر جو دوسرا والا ہے وہ اس میں آبلے والا ہے اگلا سوال سوال نمبر چواریس کون سے سنف عربی سے فارسی اور پھر اردو میں آئی ہے آپشن رہا اس کن پہ جیم ہے یعنی علیف اور بے کیونکہ مطلی جو ہے وہ عربی میں کوئی سنف نہیں رہی ہے اگلا سوال وجہ سے متعلق کون سا جملہ غلط ہے وجہ چار پتب شاہی دور دیکھا ہے پروفیسر زور نے وجہ کا سال وفات ایک ہزار ستر و مطابق سولہ سو انسٹھ کے قریب متعین کیا ہے سبرس میں وجہ اپنی زبان کو زبان دکن کہتا ہے وجہ کی پیدائش پندرہ سو چھ سٹھ یا پندرہ سو سنسٹھ ہے جواب جیم سبرس میں وجہ اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہتا ہے زبان دکن سوال نمبر چھالیس کون سا عنوان قد مشتری سے نہیں ہے تعریف شیر خود گوید در شرح شیر گوید در صفت عشق گوید در تعریف سخن گوید جواب ہے دال یعنی در تعریف سخن گوید یہ کوئی عنوان نہیں اس میں بادشاہ اپنا منطر آزمانے کے لئے اپنی روح کس میں منتقل کرتا ہے فاختہ توتہ قمری یا ہرن دال یعنی ہرن اگلا سوال سوال نمبر 48 قدم راو کس کی مدد سے پھر اپنے جسم میں روح منتقل کر باتا ہے پدم راو رانی اگھور نات ناغن یعنی کس کی مدد سے جوگی کو مار کر اگھور نات کو مار کر اپنے روح منتقل کر پاتا ہے جواب الیف پدم راو جو ناغ رہتا ہے وہ دسنس سے اس کی روح چلے جاتی ہے تو یہ منتقل ہو جاتا ہے حالان چلیں اگلا سوال سوال نمبر 49 مسود حسین کے مطابق بگٹ کہانی کی اشار کی تعداد کتنی ہیں 321 323 325 یا 370 آلیف یعنی 321 اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر 50 بگٹ کہانی مجللہ قدیب اردو پہلی بار کب شائع ہوئی 1989 1975 1965 1965 یا 1967 جواب جیم یعنی 1965 1965 ہیں